بغیر سوچے سمجھے بول نہیں دیکھتی کہ اگلا بندہ ہے یعنی میری ہر ویڈیو حصہ میں بول دیتی ہوں جو بولنے والا نہیں ہوتا یعنی میں بہت زیادہ آؤٹسپوکن ہوں گا بلی اور کس کے بار میں باتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہتا ہے میری ماما چاہتا ہے زرہ سمجھ نہیں ہے تجھے ایک سال ہوگی ابھی بھی نہیں تجھے پتا کہ یہ بولنا یہ نہیں میں بول دیتی ہوں میں ایسی ہوں بڑھ بولی اس لڑکی کی زبان بہت زیادہ تھی اس کا کٹنی بستا تو بس مجھے اپنے آپ سے یہ زبان ہے تو مجھے کوئی ایسا شجایا ہے وہ ٹھیک طریقے سے تم بولنے والا ہو جو مجھے سنتا رہے اور میں بولتی نوں السلام علیکم ناظرین میں ہوں سائی مشہزاد اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلیک آج میں ساتھ موجود ہے نمرا علی جن کو کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں ان کو اور چھوٹی سی ایج میں انہوں نے اتنا فیم حاصل کر لیا ہے تمام سوشل میڈیا کور کرتی ہیں اور اب یہ ٹک ٹاکس بھی بناتی ہیں اور ایک نیجی چینل پر جوب بھی کرتی ہیں انکر بھی ہیں ٹک ٹاکر بھی ہیں اور انفلوینسر بھی ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی ایج میں فیم حاصل کرنا کیسا فیل کرتی ہیں سلام علیکم السلام نمرا کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اللہ کے شکر آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر فیم ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود سے پایا بس مجھے شوق تھا میڈیا میں آنے کا بس اللہ کی طرف سے عزت ملیا اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ اپورچنیٹی ملیا تو مجھے اس کو گوانا نہیں چاہیے اس کو آویل کرنا چاہیے پھر اس کے بعد میں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چینلز پر جوب سٹارٹ کرنے شروع کی اس کے بعد ایک اچھے اپورچنیٹی ملتی گی الحمدللہ اب میں ایک نیجی چینل پر جوب بھی کرتی ہوں پرینکس بھی بناتی ہوں انسٹرگرام انفلینسر بھی ہوں اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج بھی چلتا ہے جس کے اوپر 2.2 ملین فالورز بھی ہیں بس الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بولتی بھی آپ بڑا تیز سے زور اور اسی چیز سے فیم آپ کو کافی ملے تو میڈیا میں تو آپ ان ہوئی گھر میں کیسی ہو جو گھر والی نمرا ہے اس کے بارے میں بتاؤ گھر والی نمرا بھی بالکل ایسی ہے ایمن میں کیمرے پر اس طرح سے بات نہیں کرتی یعنی میں بات تو گھرتی ہوں میں ایک سو سو مجھ کے بات دیتی ہوں کہ یہ کیمرے پر بولنا ہے یہ بات وہ کیمرے پر نہیں بولنا ہے لیکن گھر پر میں بالکل بھی ایسی نہیں ہوں گھر پر میں فل پٹاخہ سی ہوں بغیر سوچے سمجھے بولتی ہوں بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہوں یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اگلا بندہ ہے کون چاہیے امی ہو وہ کوئی بھی ہو اب بھی ریسنلی ہمارے گھر ایک آنٹی سلائی مشین کے لئے کپڑے سلوانیا میں تھی تو کہتی ہے بیٹا میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کیسے ہوں میں نے کہا آنٹی آپ تو چل کیا ہے اس پر بتانے والی کیا بات ہے تو آنٹی کہتی ہے کہ تیبتہ میز ہے یہ یعنی کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بول دیتی جو مو میں آتا ہے ہاں ایسا ہی ہے لیکن میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی کلک کر جاتی ہے اور ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے تو کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو سکرین پر نہیں بولنے والی ہوتی کبھی ایسا ہوا کہ ایسی چیز ریکارڈ ہو گئے تو بعد میں آپ نے کہا کہ سر پلیز یہ اپلوڈ نہ کیجئے گا یہ نہ کیجئے گا وہ نہ کیجئے گا نہیں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی ان سے کہا کہ یہ ریکارڈ نہ کی دی گا بیسے تو بے شمار یعنی میری ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسا میں بول دیتی ہوں جو بولنے والا نہیں ہوتا یعنی میں بہت زیادہ آؤٹسپوکن ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بولیوں اور کس کے بارے میں بولیوں کس مذہب کے بارے میں بولیوں کس شخص کے بارے میں بولیوں میں بول دیتی ہوں بس این پر میں یہ نہیں کہتی کہ میری وہ ویڈیو ڈھیل کر دیں این پر میں پشتاتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہتی میری ماما سے مجھے ڈان پڑھی ہوتی ہے کہ تجھے ذرا سمجھ نہیں ہے تجھے ایک سال ہو گیا میڈیا میں آئے تو ابھی بھی نہیں تجھے پتہ کہ یہ بولنے یہ نہیں بولنے تو میں بول دیتی ہوں میں ایسی ہوں بڑا بولی سی یعنی کہ اتنی دفعہ ہو چکا ایسا ہے پھر بھی اگلی بار بندہ سیکھتے ہیں کہ یہ غلطی میں نے دوبارہ نہیں کرنی لیکن پھر بھی آپ وہ غلطی کرتی ہو ہاں میں غلط دیتی ہوں یعنی میں اگر کوشش کروں کہ میں وہ نہ بولوں تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں چینج ہو گئی تو جو لوگوں کو نمرا پسند ہے وہ نمرا گائب ہو جائے گی تو مجھے وہ چیز گائب نہیں کرنی پھر میں جیسی میں ہوں میں ویسی رہتی ہوں سمجھ دار بننے کی میں کوشش ہی نہیں کرتی آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی نمرا وہ یہی رہنی چاہیے اس میں چینج نہیں آلا چاہیے ہاں یہی افکورس لوگوں کو جس طرح نمرا پہلے پسند آئی تھی جب میں وائرل ہوئی تھی وہ بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ بولنے اور بہت کیوٹنس کی وجہ سے پسند آئی تھی تو اگر میں اپنا زیادہ بولنے تیز بولنے اپنی کیوٹنس ہی ختم کر دوں گی تو لوگوں میں نمرا ختم ہو جائے گی تو جو کہ میں ختم نہیں کرنا چاہتے اچھا نمرا کبھی بیڈ کومنٹس آئے ہیں یہ پوچھا کہ کبھی کوئی اچھا کومنٹ ہے ہمیشہ بیڈ کومنٹس ہی آتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں تو لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ کم بولنا چاہیے گھر میں رہنا چاہیے ایسی ہوتی ہیں لڑکیام ایسی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے بیڈ کومنٹس آتے ہیں لیکن میں نے کبھی پڑھے نہیں ہے مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے کومنٹس بیڈ آرہے ہیں پھر میں نے کہتی ہوں اچھی بات ہے میں نہیں پڑھتی بنا دل میں ایک بات آجاتی ہے کہ کیا برائی ہے میرے اندر جو لوگ مجھے بیڈ کومنٹس کر رہے ہیں پھر میں ان کو اگرور کرتی ہوں اچھا نمرا مجھے ہو گئے ہیں کوئی ڈیٹھ سال ہو گئے ہیں میڈیا میں آئے ہیں ابھی تک لوگ مجھے جانتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ میں لوگوں کے جو برے کومنٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھتی جو میرے لئے پوزیٹیویٹی پھلا رہے ہیں میں اس کو اپنے دل میں رکھ کے چلتے ہیں برے لوگوں کو برے کومنٹس آوائیڈ کرتی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ نمرا کھانا بنانا آتا ہے جتنا تیزی سے بولتی ہو اس طرح سے گھر کا کام بھی آتا ہے نہیں وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں تو پھر آپ کو آتا ہے لیکن میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو اگر میں ٹرائے کروں گی تو انشاءاللہ آئے جائے گا یعنی ماما اگر کوئی کام کہتی ہو تو یہ نہیں کہ ماما کوئی آگے سے جھاڑ دیتی نہیں آتا ہے میری ماما کہتی ہی نہیں ہے مجھے کوئی کام یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر ماں ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کو کوئی کام ڈیوٹی لگاتی ہے کچھ نہ کچھ تو کہتی ہوں گی ہاں نا ہر بندے کے ذمہ جو ہے کہ کام ہوتا ہے جیسے اگر میں باہر کا کام کرتی ہوں تو وہ میرا ذمہ ہے کہ میں باہر کا کام اچھے سے گری ہوں وہی بہت ہے میں صبح بارہ بجے جاتی ہوں رات کو بارہ بجے جاتی ہوں تو گھر کے کام کے لیے میں ہوتی نہیں ہوں جو میری ماما مجھے کہیں میری بڑی بہنیں ان کو کام کر دیتی ہیں اگر میری ماما مجھے کوئی کام کرتی ہے لائف پانی پلا دو یہ کر دو میں کہتی ہوں خود اٹھ کے پیلیں میرے سے نہیں پلایا جاتا اس میں میں منا کر دیتی ہوں حالانکہ پانی پلانا سواب ہوتا ہے پھلا بھی دیتی ہوں چلو یہ بڑا احسان کرتی ہو بہن بھائیوں سے لڑائی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی وہ بہن بھائی نہیں ہوتی جن کی لڑائیاں نے ہوتی میری بہت لڑائیاں ہوتی ہیں بہن بھائیوں سے یعنی ہر چھوٹی بات دے اگر میں نے میک اپ کیا میں نے ویسے پھینک دی ہے میں جا رہی ہوں تو میری بہن تب بھی موسیل لڑے گی کتنی بھتا میزہ ویسے میک اپ پھینک گئے میں ترین نو کرانی ہوں جتنا میک اپ سوالو یہ کرو وہ کرو تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری روزانہ لڑائی ہوتی ہے میں کپڑے اتار کے وہاں پھینک رہی ہوں میں تری ملازم ہوں مجھے ملازم نکھا ہے اس کے کاموں کے لئے یہ رکھا ہے تو اتنی اتنی بات تو پہ ہماری دیلی لڑائی ہوتی ہے اچھا جب سٹارٹ کیا تھا جب نہیں نہیں آپ میڈیا میں ان ہوئی تھی تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کی سسٹر آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو میں نے سنا تھا کہ وہ آپ کی اسسٹرنٹ ہوگی کیا بھی بھی ساتھ ہوتی ہے وہ ابھی بھی ساتھ ہوتی ہے لیکن جو آفیس ورک ہے وہ مجھے دیلی کرنا وہ دیلی میں ساتھ نہیں ہوتی ہے اگر کہیں مجھے شوٹ وغیرہ کے لئے جانا ہے تو ساتھ میرے ماما اور میرے بہن ہوتی ہے کیونکہ اس نے میری پکچر کلک کرنے ہوتی ہے میرے ماما نے میری ویڈیوز بنانے ہوتی ہیں تو وہ اکثر میرے ساتھ ہوتی ہے جہاں مجھے دیلی جانا وہاں پنی بسات ہوتی ہے نمرا کھانے میں کیا بسند ہے کھانے میں مجھے دیسی فور زیادہ پسند ہے بریانی اور کڑائی جتنا بولتی ہے اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا جتنا میں بولتی ہے اس لئے حاصل ہے تو مجھے سپائسی چیزیں پسند ہونی چاہیے تو بریانی بھی بہت زیادہ سپائسی ہوتا بھی اچھی لگتی ہے کڑائی بھی فل مسالے دار اوپر ہری میرچے کاٹ کے ڈالی ہوں وہی والی اچھی لگتی ہے یعنی کہ جو لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں وہ زیادہ مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں ہاں تو جو اندر سے تیکھی ہوتے ہیں ان کو باہر سے بھی تیکھا ہی پسند ہوتا ہے اچھا نمرا شادی جو جب کروگی اس کے کس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے کیسا آئیڈیلائز کرتی ہو میں نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا نہیں ہمیشہ میں یہ سوچنے کہ مجھے اپنا فیوچر جو ہے وہ برائیڈ دیکھنا ہے اپنی امی کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں نے کبھی شادی کے لیے سوچا نہیں ہے بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے لیے کو شہزادہ دیکھیں تو وہ شہزادہ ہی ہے گا جو نسیمیون ہے وہ آئے جانا ہے پھر بھی مطلب کوئی پرائیورٹی ہی ہوتی ہیں ہر انسان کی کیا پرائیورٹیز ہیں میری ایک ہی پرائیورٹی ہے کہ میرے جو ہزبن ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کلرڈ آئیز لائک بلو ہوں گری ہو کالی آئیز نہ ہو نہیں وہ یہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ جو ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہیں وہ بے وفا ہوتا ہے یہ آنکھوں والا کوئی سین نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے مائنڈ میں ہو مطلب یہ نہیں کہ کلرڈ آئیز ہو اس کے علاوہ بھی انسان میں کوئی اچھائی ہونی جائے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی کی زبان بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا گھر نہیں بستا تو بس مجھے اپنے آپ سے یہ مسئلہ ہے کہ میری بہت زیادہ زبان ہے تو مجھے کوئی ایسا شوہر ملے جو مجھے وہ ٹھیک طریقے سے کم بولنے والا ہو ہاں کم بولنے والا ہو جب مجھے سنتا رہے اور میں بولتی نوں یا گونگا ہو نہیں ہاں سیدھا بات نہیں ہے گونگا نہ ہو اچھا خاصہ ہو بس مجھ سے محبت کرتا ہو لو یا لو ابھی مزید آپ کیا پلانے آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہو مطلب ہوتا ہے کہ ایک زیادہ فی مل جائے لڑکیاں آج کے لئے کرتے ہیں کہ کوئی برینڈ اوپن کر لیتی ہیں یا کسی کمپنی کے ساتھ جو ایفیلیٹ ہو جاتی ہیں تو کیا سوچا میں کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہاں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا برینڈ بناو کپڑے ابھی میری ایج کے ہیں بھئی 18 سال کے تو میں ہوں میں لوگوں کو کپڑے دینے شروع کر دوں ایسا کچھ نہیں ہے میرا شوق تھا ہمیشہ سے میڈیا میں آنے کا جو آپ کام کرنے ہیں اینکر بننے کا تو وہ میں الحمدللہ ہوں آگے بھی اسی طرح ہی کام کرتی رہوں گی انشاءاللہ اچھے طریقے سے ٹک ٹک پر کیسا میں نے دیکھا آپ کا بہت اچھا ریسپونس آتا ہے تو وہاں سے تو زہرہ ارننگ نہیں ہوتی مگر وہاں پر اچھے فالورز ہیں آپ کے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بس ایک ٹیگ لگ جاتا ہے نمرا علی ٹک ٹکر کا یہ لوگ جانے لگ جاتا ہے وہ یہ فیموس ٹک ٹکر نمرا علی اس طرح سے آپ کو فیم ملتا ہے یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے وہ کہتے ہو کہ میں نمرا علی ہوں مجھے کونھ نہیں جانتا بچہ بچہ جانتا ہے میں کافی فیموس ہوں تو کبھی ایسا ہوئے کسی کو آپ نے یہ کہا اور وہ کہتا ہوں میں ہے تو نہیں آپ کو جانتا میں کامرے پر کچھ اور لگتی ہوں ریال میں کچھ اور لگتی ہوں تو لوگ مجھے بائے فیس تو نہیں پہچان پاتے لیکن جب کوئی میری آواز سنتا تو وہ میری آواز سے مجھے فوراں پہچان لیتا ہے مرکے دیکھتے ہیں ہاں ایون میں اپنی کالیج میں ماسک لے کے رکھتی ہوں جب چھتی ہوتی ہے نا تو میں چھتی سے بھی گوڑتی ہوں تو بائیک پر لوگ جا رہے ہیں وہ میری آنکھوں سے مجھے پہچان لیتے ہیں میں اتنا حران ہوتی ہوں کہ وہ میری آنکھوں سے بھی مجھے پہچان لیتے ہیں عجیب لوگ ہیں حالانکہ میں نے ماسک لے رہا تھا میری شکل آدھی نظر آ رہی ہوتی ہے کالیج میں آکے مجھے لڑکیں ایسے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن بائیک پر جو باہر لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ مجھے آنکھوں سے پہچان جاتے ہیں کیونکہ میں پرسے میں بھی چپنی ناطب ہوتی ہوتی ہیں اچھا آواز سے پہچان لیتے ہیں جی مرموڑ کے دیکھتے ہیں لوگ اچھا سٹاڈی کے مارے میں بتاؤں مطلب پڑھنے کا شوق ہے یا سب بولنے کا شوق ہے ایسا کوئی گندا شوق نہیں ہے اچھا پڑھائی گندا شوق ہے نہیں پڑھائی اچھا لوگ کا شوق ہے میں اچھی نہیں ہوں جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بہت برا مناجیں گے نہیں مطلب پڑھائی اچھی دیدھیں میں بھی پڑھا ہوں کس نے کہا کہ میں نہیں پڑھے زبردستی میری ماما مجھے پڑھائی جانے میں سیکنڈیر میں ہوں اور پڑھوں گی انشاءاللہ جتنا پڑھ سکوں گی پڑھ لوں شکتہ لگا کے شک نہیں ہے مجھے بس پاسنگ مارکس آ جانے چاہیے آپ کے وہ میرے آ جاتے ہیں کتنا پڑھ لینا چاہیے ایک عام انسان کو ایک حدیث بھی ہے کہ ماں کی گوھر سے لے کے قبر تک آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے تو جتنا بھی ہو سکے علم تو جو ہے وہ انسان گوھر سے گوھر تک انسان علم حاصل کرتا ہے تو پڑھائی تو ایک اچھی چیزہ اس کو حاصل کرنا چاہیے میں ابھی کروں گی جب تک میری کمر ساتھ دے گی میرا تو یہ طرح برا سا مو بنا گی کیوں کہہ رہی ہو دیکھیں پڑھائی آپ نا بہت زیادہ چیزوں میں جب آ جاتے ہیں تو کم چیزیں ہو پاتی ہیں آپ سے جیسے اب میں میڈیا میں آئی ہوں نا تو مجھے پلانکس بھی کرنے ہوتے ہیں مجھے چینل کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے چینل کو بھی ٹک ٹائم پر بنانا ہوتا ہے پکچرز بھی لینی ہوتی ہیں تو میرا پڑھائی کی طرف سے بہت زیادہ دھیان ہٹ گیا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پڑھائی سے آپ کو سکلز ملتی ہیں دگری ہونی چاہیے انسان کے پاس تو اس دگری کو حاصل کرنے کے لئے اس کل کو حاصل کرنے کے لئے میں اپنے پڑھائی کر رہی ہوں تو انشاءاللہ میں کرتی رہی ہوں ہی بات آ جاتی ہے کہ میں بینہ سوچے سمجھے بول دیتی ہوں یہ اسی وجہ سے کہ میرے پاس سکلز نہیں ہیں تو اگر میرے پاس سکلز ہوتی ہیں میں اس کمیونکیشن کی تو مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے یہ بات اس طرح کرنی ہے اس طرح کیمرے پر ریپریزنٹ ہونا ہے اس طرح اگلے بندے کو ساتھ بات کرنی ہے تو یہ سکلز آنی چاہیے ہیں چلو بہت شکریہ نمرا ہمارے ساتھ موجود ہی نمرا اچھا سا میسیج دے دو آج کل کے نو جوانوں کو آج کل کے نو جوانوں کو یہی میسیج ہے کہ لوگ جوان نیگیٹیویٹی کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں جب تک آپ ایک چیز کو دیکھ نہیں لیتے اس کے ساتھ رہ نہیں لیتے تب تک اس کے بارے میں کوئی رائے کامنا کریں پوزیٹیویٹی پھیلائیں کیونکہ جتنا زیادہ پوزیٹیویٹی ہوگی اتنی ہمارے اندر بھی ہوگی تو تھینکی سو مچ اللہ حافظ ہمارے ساتھ موجود ہی امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل کلک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ